ہلو دوستوں ونس اگن ویلکم بیک ٹو می چینل اور آج آپ کے لئے نئی ویڈیو لے کر آئے ہوں جو ہے میری گول پہ کیا آپ بھی ایسی فلاورز لینا چاہتے ہو جو آپ کو بہت زیادہ ایک ٹائم پہ ملے ہیں اور آپ کا پودہ پوری طرح سے فلاورز اور برڈ سے پوری طرح سے بھرا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور تیکھیں گے اور جو بھی میں اس ویڈیو میں چیزیں بتاؤں گا تو ان کو جرور اپنے پودوں پہ کریے گا اگر آپ اپنے پلانٹ پہ اتنی اچھی فلاورز لینا چاہتے ہو تو ساتھ ہی زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو ان تک دیکھنے کی کوشش کیجئے جس کے ساتھ آپ کو سبھی چیزیں کلیر ہو جائیں کہ کیسے میں اپنے میری گولز کی کیر کرتا ہوں سب سے پہلے دوستو پوائنٹ آتا ہے پوڈ سیلیکشن جب بھی آپ اپنے میری گولز کو لگاتے ہو سب سے پہلے آپ کو پوڈ سیلیکشن بہت بڑی طریقے سے ان کی کرنی ہوگی پوڈ سیلیکشن میں جب میری گولز کا پودا ہے ایک سیزنل پودا ہے جس کو زیادہ دیپ جو آپ جیسے ڈیپھ والا کوئی گملہ نہیں چاہیے تو اس کے لیے میکسیمم آپ 8 یا 10 انچز تک اپنا پوڈ چوز کر سکتے ہو پر میرے پاس تھرمو فارم پوڈ ہے جو میں 7 انچز کا چوز کر کے رکھا ہے میں نے ان کے لیے اور ان میں سبھی میں میں نے گروت اس کی دیکھ سکتے ہو کہ اتنی بڑی طریقے سے گرو ہو رہی ہے سبھی میں نے اس میں گرو کی ہیں اور کوئی بھی پراؤل مجھے آج تک ان میں گرو کرنے کے لیے نہیں ملی اور یہ جو پوڈ ہیں دوستوں یہ میں نے لوکلی پرچیس کی ہے اور ان کے ساتھ یہ 7 انچز کے پوڈ میں آپ دیکھی سکتے ہیں کتنی بڑی طریقے سے گروت ہو رہی ہے سو میں آپ کو اپنے حساب سے ریکومنٹ کرنا چاہوں گا سیون انچز کا جو پورٹ ہے وہ ایک میری گول کے پلانٹ کے لیے انف ہوتا ہے سو آپ یہ ریکوائرمنٹ چوز کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس جو نیکسٹ ٹیپ ہے وہ ہے پینچنگ دوستو جو پینچنگ ہوتی ہے وہ ہم تب کرتے ہیں جب ہمارے پلانٹس کو ہم پشیر لک دینا چاہتے ہیں گیندے کے پودے کو دوستو جیسے دو ٹائپس کے آتے ہیں یہ ایک چھوٹے پھولوں والا آتا ہے ایک بڑے پھولوں والا جو بڑے پھولوں والا ہوتے ہیں اس کی ہم زیادہ پینچنگ نہیں کر سکتے میکسمم ہم ایک بار کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا یہاں پہ آپ دیکھ ساتھ تو یہ دس دن پہلے میرے پودے تھے یہی سیم پودے ہیں ان کی میں نے پینچنگ کی تھی اور اوپر سے کیا گیا تھا میں نے ٹپ برڈ کی کارڈ دی تھی اور اس کے بعد میں نے ان کو اچھے تاریخے سے جو فٹیلائزر دیو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور ان کے ساتھ ان کی جو گروت دس دنوں بعد بہت زیادہ آئی ہے اور آپ کے سامنے اس کا ریزلٹ ہے کہ بہت زیادہ میرے پاس ان کی بڑڈ آ گئی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ایسی آپ پینچنگ ضرور کریں جو اپنے بڑے پھولوں والا پودے اس کا ایک فائدہ سب سے بڑا ہے کہ ہمارا جو میری گولڈ ہوتا ہے آپ سبھی کو پتہ جو بھی آپ لے کر آتے ہو اس کے جو مین فلاورز ہوتے ہیں جو فرسٹ ٹائم کھیلتے ہیں وہی ہوتے ہیں اس کے لیے جو بھی آپ اپنے پلانٹس کے اگر پینچنگ کرو گے تو سبھی جو فلاورز ہیں ایک ٹائم پہ سائمنٹینیسلی کھلیں گے اور وہ بہت لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے آپ کے پودے پہ لگے رہیں گے اور اس کے سبھی برڈز کا جو سائز ہے وہ بھی ایکول آ جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ ساتھ ہو یہ پینچنگ میں نے کی تھی جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اور دس دن بعد یہاں سے بہت زیادہ جو شوٹس ہیں وہ بہت جارہ آئی ہیں اور گروہ بہت جارہ آئی ہے تو اس کے لیے آپ بھی پینچنگ ضرور کریں اپنے پودے کی میں آپ کو ریکومنٹ کرنا جاؤں گا اگر آپ ایک سے زیارہ فلاور بڑی سائز کے لینا چاہتے ہو تو پینچنگ کرنا بھی اس میں بہت ہی ضروری ہے اور تھرڈ چیز دوستو جو کہ انپورٹن ہے کہ اس میں آپ فرٹیلائزر کون سا ڈال رہے ہو دوستو میرے حساب سے اگر آپ کیمیکل فرٹیلائزر یوز کرتے ہو تو آپ یہ یوز کر سکتے ہو جس کا نام ہے ڈی ای پی ڈی ای پی ڈائی مونی فوسفورٹ ہے میں نے آپ کو کافی بار ویڈیوز میں بتا ہے اس کے لیے انڈویجل ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے میں یہی اپنے پلانٹس میں یوز کرتا ہوں ایک تو یہ بہت ہی چیپ فرٹیلائزر ہے جیسے بہت ہی کم کاسٹ میں آپ کو یہ مل جاتا ہے اور سیکنڈ اس کا جو ہمارے پلانٹس پر افیکٹیو بہت بڑیا اور پوزیٹیو دیکھنے کو ملتا ہے میں اس کے چاہے آپ کو میں بتاتا ہوں میں اپنے حساب سے اس میں 8-10 گرینولز ہر ایک پوٹ میں ڈال دیتا ہوں ابھی جیسے میں آپ کو ڈال کے دکھاؤں گا جیسے میری جو مٹی ہے اس کو میں دوبارہ سے بعد میں گڑائی کروں گا گڑائی کرنی دوستو بہت ہی جروری ہے اس کو صرف میں آپ کو پہلے ڈال کے دکھانا تھا کہ کیسے آپ اس کو ڈال سکتے ہو سمپلی آپ اپنے پودوں میں ڈالیے اور within 7 days کے بعد آپ اس کو repeat کر سکتے ہیں جب آپ یہاں پہ winter season چل رہا ہو اور آپ کے پودوں میں بہت بڑیا تاریکے سے growth ہوگی جس کا result آپ کے سامنے یہ سبھی جو میں fertilizer ہے میں ان کو تب ہی دینا start کر دیتا ہوں جب میں ان کی transplanting کرتا ہوں transplanting کرنے کا جو سمعہ ہوتا ہے after 15 days جب آپ کے پودے پہ آجائیں تو آپ ان کی transplanting کر سکتے ہیں اور اس کا result آپ کو 45 days کے بعد ایسا ملے گا یہ 45 days کے plant ہے اور ان میں جو growth ہے وہ بہت جارہا آئی ہے as expected کیونکہ میں نے last year بھی ان کو ایسی grow کیا تو بہت سندر ان میں پھول بھی آئے تھے اور ہمارے پاس جو next one tip ہے وہ ہے اس کی جو soil soil condition دوستو آپ کو پتا ہے جب بھی آپ اپنے پودے کو grow کرتے ہو چاہے وہ winter season ہے چاہے وہ summer season ہے پودے کے پتا چل جاتا ہے اگر وہ زیارہ grow ہوتا ہے اس کے leaves زیارہ آتے ہیں اس کی soil میں جو moisture ہے وہ بھی رکھنا بہت ہی ضروری ہے otherwise جو بھی اس کے leaves آتے ہیں یا وہ بوشی ہوتا ہے اس کے leaves پیلے پٹنے لگ جاتے ہیں جن کی جو impact وہ اپنی birds پہ بھی جاتا ہے جیسے indirectly جو بھی آپ اپنے پودے کو grow کرتے ہو جیسے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو جو میرے پاس یہ 7 inches کے پوٹ میں میں نے ابھی تک اس میں پانی کی کمی بلکل بھی نہیں ہونے دی پانی کی کمی اگر آپ کریں گے تو اس کے سارے آپ کے birds کا size بھی چھوٹا ہوگا آپ جب بھی دیکھے گا آپ ایک پودے ایسا دیکھیں جس میں آپ کم watering کریں گے جس کو نیٹ پہ بھی آپ نہیں کرتے اور ایک آپ کو بہت بڑی طریقے جس کو watering کریں آپ دونوں میں بہت difference دیکھے گا اگر آپ experiment کرنا چاہو اس لئے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دوست تو بہت matter کرتے ہیں اگر آپ کوئی بھی گیندے کا پودے یا کوئی بھی flowering plant لگانا جاتے ہو اس کے ساتھ آپ کے پودے میں بہت بڑیا growth ہوتی رہے گی ہمیشہ moisture پروائیڈ کریں ان کو کبھی بھی ان کے جو مٹی ہے اس کو سوکھنے مت دیں اور جب بھی سوکھے اس کو immediately پانی دیں جس کے ساتھ اس کی جو leaves ہیں وہ yellow کم ہوگی اور آپ کے birds میں جو petals ہیں ان کا جو number ہے وہ بھی جارہ رہے گا کبھی کبھر birds چھوٹی ہی رہ جاتی ہیں اگر اس کی آپ gear نہیں کرتے یا اس کی watering condition اس کو improve نہیں کرتے سو میرے حساب سے دوستو گیندے میں یہ چار چیز ہیں اگر آپ کر لوگے تو آپ کا پودے بہت بڑیا تحریکی سے grow کرے گا اور دوستو ان کی گھڑائی کرنا بھی بہت ہی ضروری ہے یہ چیز میں جب ان کی کرنا start کر دیتا ہوں جب میں ان کو transplant کرتا ہوں ہر ایک ہفتے کے بعد ان کی گھڑائی کرتا ہوں جن کے ساتھ اس میں بہت بڑیا تحریکی سے growth پیو تھی کوئی بھی problem مجھے نہیں دیکھتی سو یہ چیز آپ بھی کر سکتے ہیں اگر اپنے پودے میں آپ بڑیا and positive result دیکھنا چاہتے ہو سو ای ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور چار چیزیں آپ کو بہت ہی آپ کو سمجھ لگی ہوگی اور اپنے پودوں میں ضرور کر کے دیکھیں جس کے ساتھ آپ کو بھی positive result ملے اور آپ بھی اپنے پودوں کو صحیح ڈنگ سے grow کر پائیں ابھی گیندے کا موسم ابھی آپ اس کے seedlings بھی purchase کر کے لے کر آ سکتے ہیں جائے آپ اس کے پلانچ پہ لگائیں بہت بڑی تاریخی سے آپ کے یہ گھر پہ grow ہو سکتی ہیں so thanks for watching and don't forget to subscribe my youtube channel thank you